وزر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شوئیمین پی ٹے آئے کا ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں اور سیاسی اتجاج کے حق کو دبانے کا الزام گمراہ کن ہے نو مائے کے بعد کی صورتحال پر سابق وزر آزم کے بیانات کا مقصد بیرون ملک موجود رائے سازوں کو گمراہ کرنا ہے وزر آزم نے کہا کہ گرفتار ملزمان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا اور وہ یہ یقینی بنائیں گے انسانی حقوق کی کوئی خلاف فرضی نہ ہو پاکستان انسانی حقوق کی آئینی اور بین لفامی ذابطوں کی ذمہ داریوں پر کاربند ہے اور ان کا احترام کرتا ہے چوئیمین پی ٹے آئے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویوز دے کر بیرون ملک موجود لوگوں کو جھوٹ اور جالی خبروں کے ذریعے ڈس انفرمیشن پھیلا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی کیسر بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا کیسر بھٹی کی کرپشن کے تانے بانے راست خلاحی زارہ اور تحریم الہی سے ملتے ہیں کیسر اقبال بھٹی کے اکاؤنٹ سے تین سو پچیس میلین کی رقم چودری خاندان کو ٹرانسفر ہوئی پرویز الہی کے بیٹے اور دو بہنوئیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے نے رپورٹ لہور ہائی کورٹ جمع کرا دی راست خلاحی زارہ الہی اور تحریم الہی کی درخواست خارج کرنے کی صدا کر دی رپورٹ میں کہا گیا کہ بینک ریکارڈ کے مطابق چپڑاسی کیسر کے اکاؤنٹ کا ٹرن آور گیارہ سو آٹھ سو گیارہ میلین روپے اور چار ہزار یورو ہے کیسر بھٹی کے ساتھ ٹرانسیکشنز کی بنیاد پر راست خلاحی ان کی اہلیہ اور مونہ صلاحی کی اہلیہ کو طلب کیا تینوں نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ مقدمے میں خراج کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے کیا آپ جہانگیر ترین کی پارٹی میں ہوں گے صحافی کے سوال پر پی ٹی آئی راہنمہ اصد عمر کا جواب میرا جہانگیر ترین سے کیا تعلق بولے فباد شہدری ان سے وقتن فوقتن رابطے میں رہتے ہیں راہنمہ پی ٹی آئی اصد قیسر کا بھی انکار کہا ان کا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں اسلام آباد کی ظلہ کے چہری میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ وہ تحریک انصاف میں ہی ہیں اور شیئرمین پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ نو مائے کے واقعات میں ملاوث اناصر کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی یہ ناؤنے عمل میں شامل افراد ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تو معاف نہیں کیا جائے گا سرگشی اور بغاوت کرنے والوں کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے مہنگا ہو کر تین سو پانچ روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر بتیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چیاسی روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں گزرشتہ کاروباری روز ڈالر دو سو پچیاسی روپے ارسٹھ پیسے پر بند ہوا تھا سہالہ کوہوٹا روٹ کی خستہ حالی اسلامباد میں آئل ٹینکرز اسیوکییشن نے سہالہ ٹیپوسے راولپنڈی اسلامباد بلتستان آزاد کشمیر اور ہوای اڈوں کو سپلائے بند کر دی پیٹرول کی قلت کا خدشہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تین روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے اراکی نائب وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا وزیر خارجہ اراکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے اور کربلا میں زائرین کی سہولتوں کا جائزہ لیں گے